رمضان سیریز نماز ہے ذکر و اذکار ہے لیکن اس سے ہٹ کر کے بھی کچھ کام ایسے ہیں جس کو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے لیکن عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ وقت کا ضیع ہے یعنی اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے اس کا وقت خراب ہو رہا ہے رمضان کا وہ اس طرح کا سمجھتا ہے لیکن یہ بات مجھے اور آپ کو یہ سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنے رمضان اور مبارک کے مہینے میں جہاں یہ سارے خیر کے کام انجام دے رہے تو ان کاموں کو بھی انجام دے جس کو میں ذکر کرنے والا ہوں سب سے پہلا کام وہ یہ کہ اصلاح کروانا لوگوں کے درمیان میں اصلاح کروانا عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو بھائی آپس میں کسی کا جھگڑا ہو گیا ہو سکتا ہے رمضان میں بھی بھائی جھگڑا ہو سکتا ہے انسان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اب وہ کوئی بات آپ تک پہنچ گئی تو آپ اس معاملے میں دخل نہیں دیتے یہ سوچتے ہوئے کہ میرا وقت زائے ہوگا میرا نقصان ہوگا یا میں وقت کو زائے کرنے والا بن جاؤں گا رمضان میں جبکہ میں آپ کو بتاؤں اصلاح ذات البعین یعنی دو بھائیوں کے درمیان میں اصلاح کروانا جھگڑے کا صلاح کرانا یا دو خاندانوں میں جو جھگڑا ہے اس کو ختم کروانا یہ بھی بڑا عجر کا کام ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤ جو درجے میں روزہ نماز اور زکاة سے بڑھ کر ہے اللہ کے نبی نے کہا جو روزے میں نماز زکاة اور روزے سے بڑھ کر ہے لوگوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ ضرور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں میل جول کرا دینا یعنی دو بھائیوں میں جس میں لڑائی ہوئی ہے جھگڑا ہوا ہے ان دونوں کے درمیان میں ملاب کرا دینا ان کے جھگڑے کو سالو کرنا ان کے جھگڑے کو دور کر دینا اور آپس میں ان کے صلح کروا دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ روزہ نماز زکاة سے بڑھ کر عمل ہے تو آپ اس کو وقت کا زیانہ سمجھیں آپ یہ مجھے کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں کسی بھائی کا صلح کروا کر کے بلکہ اگر رمضان مبارک کے مہینے میں بھی آپ کے پاس یہ کام آتا ہے یا اس چیز کا آپ کو موقع ملتا ہے کسی بھی اعتبار سے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کے لئے اپنا وقت دیں اور وہ بھی کریں کیونکہ وہ بھی عجر کا بعض ہے اور جیسے کہ دیگر اعمال کی رمضان میں فضیلت بڑھ جاتی ہے تو اسی طرح سے اس عمل کی بھی رمضان مبارک میں کرنے سے فضیلت بڑھ جاتی ہے اسی طرح ایک اور عمل مجھے اور آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ دشمنی میری اور آپ کی ہو یا کسی کی بھی آپس میں دشمنی ہونا تو اس دشمنی کو ختم کریں یا کروائیں یہ بھی بہت فضیلت کا عمل ہے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا ہے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعیرات یعنی منڈے اور تھوزدے کے دن اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ان دنوں میں ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا یعنی ہر آدمی جو مشرک نہیں ہے جو شرک کرنے والا نہیں ہے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے درمیان میں دشمنی ہو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو ان دونوں کے درمیان میں دشمنی ہے اس وقت تک کے لیے ان کی مغفرت نہ کرو جب تک کہ یہ آپس میں اصلاح نہ کر لیں آپس میں سلح نہ کر لیں آپس میں مل نہ جائے اس وقت تک کے لیے ان کی مغفرت کو مؤخر کر دیا جاتا ہے اللہ اکبر دیکھئے دشمنی کرنے سے ہماری مغفرت مؤخر ہو رہی ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ آپس ہی دشمنی ختم کریں اور آپس میں دوستی بڑھائیں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں دشمنیوں کو ختم کرنے کا اور اصلاح کرنے کا جذبہ پیدا کریں اور یہ بہت فضیلت والا عمل ہے اسی طرح اس مہینے میں جن عمال کو ہم انجام دے سکتے ہیں اسی میں سے ایک عمل ہے دعوتِ الاللہ یعنی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا اللہ کے دین کی طرف بلانا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے اسے بھی اس مہینے میں جاری رکھنا چاہیے جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں دیگر عبادات کر رہے ہیں وہاں پر دعوت کا کام بھی میں اور آپ کرتے رہے ہیں اور اس اصول کو جو اللہ رب العالمین نے دیا آیا ہے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعیدت الحسنت وجادلہم باللتی حسن کہ جب کسی کو اللہ کے دین کی دعوت دو تو حکمت کے ساتھ موعیدت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ان کو فیس کرو ان کا مقابلہ کرو ان کو سمجھاؤ ان سے بات کرو تو یہ جو عامل مجھے اور آپ کو فائدے دینے والے ہیں اس کے علاوہ بھی جو بھی عامل جس سے ہر مسلمان کو فائدہ ہو سکتا ہے جو مسلمان کے لئے فائدہ مند ہے ہر وہ عامل مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے یقیناً اللہ رب العالمین کہ یہاں میرے اور آپ کے لئے جو ہے ہماری نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنے گا اور ایک آخری بات اس میں یہ کہ یاد رکھئے کہ کسی بھی مسلمان کو اگر میں اور آپ تنگی میں دیکھیں تو اس سے اس تنگی کو اس پریشانی کو دور کریں اگر وہ پریشان ہیں اگر وہ تکلیف میں ہیں اگر وہ مشکل میں ہیں اور ہم اس کو دور کر سکتے ہیں تو اس کو وقت کا ضیاء مت سمجھئے یہ مت سمجھئے کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں بلکہ آپ جائیے اس کی مدد کیجئے اس کی تکلیف کو دور کیجئے یقیناً اللہ رب العالمین آپ کی تکلیف کو دور کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم قربتاً فرج اللہ عنہ قربتاً من قرب یوم القیامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالی اس کی ضرورت کو پوری کرے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے گا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے بڑی بڑی مصیبتوں سے اللہ رب العالمین اسے دور رکھے گا اور اسے دور کرے گا تو عزیز بھائیوں دوستوں ماں و بہنوں میں اور آپ یہ بات سمجھیں کہ مجھے اور آپ کو جہاں دیگر عبادات انجام دینی ہے ساتھی ساتھ ان عامال کو بھی جو ہے چھوٹا نہ سمجھیں غلط نہ سمجھیں بلکہ ان کو بھی انجام دینے کی کوشش کریں جب کبھی آپ کو موقع ملے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ اور میں مل کر کے ضرور انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں